اسلام علیکم میں ہوں رضا میکن آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز آئیے جانتے ہیں آج کی اہم اپ ڈیٹس عمران ریاض خان صاحب سے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جو کالج اور سکولوں کے بچے ہیں ان کو لہو لہان کر دیا جائے لیکن اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ بچیوں کو ابھی میری بات ہوئی انہوں نے بتایا جی کہ ہمیں بلائے گیا ایف آئی اے کے دفتر میں اور بلا کر میں بٹھایا گیا کافی دیر تک اور پھر کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ پھر ہم واپس جا رہے تھے پھر دوبارہ کال آگئی کہ جی نہیں نہیں آپ ایف آئی اے کے دفتر پہنچے وہیں بیٹھے ہیں آپ تو وہ بچیوں میں چلی دوبارہ چلیں گی تو ایک ایک سب انسپیکٹر تھا جس نے ان کو ڈیل کیا یعنی کوئی لیڈی آفیسر بھی نہیں تھی وہاں پہ سب انسپیکٹر نے ڈیل کیا دونوں بچیوں کو اور نہ صرف ڈیل کیا بلکہ ان سے ان کا ایک موبائل فون بھی لے لیا ان کو تھریٹ بھی کیا انہیں یہ بھی کہا کہ آپ کو لاک اپ کے پیچھے ڈال دیں گے آپ کو بند بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم فیلحال آپ کو چھوڑ رہے ہیں اور ان سے بڑے سخت قسم کی زبان استعمال کی ان بچیوں کے ساتھ ان کو حراسان کیا گیا ان بچیوں نے یہ بتایا کہ وہ میڈیا کو گالیاں بھی دے رہا تھا اور خاص طور پر اس نے میرا نام لیا کہ جی ہم عمران ریاض کو بھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گا بھائی تُو نے جو کرنا نہ تُو کر لے تیرے سے بڑے بڑے جو ہے نا پہلے زور لگا رکا کے تک گئے سارا کچھ تم لوگوں نے کر کے دیکھ لیا ایک کیس آج تک تم لوگ ثابت نہیں کر سکے ہمیشہ گونک آیا ایف آئی اے نے میروں پر کتنے سارے مقدمے کیے ایک بھی کیس آج تک ایف آئی اے ثابت نہیں کر سکی جھوٹے مقدمے میں پکڑ کے اوریا مقبول جان صاحب کو بند کیا ہوا ہے اس سے پہلے بھی صحافیوں کو پکڑ پکڑ کے بند کرتے رہے ہیں ایک کیس آج تک ایف آئی اے ثابت نہیں کر سکی عدالت کے اندر یہ بغلوں میں مو چھپاتے ہیں جا کے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا جج صاحب کو دینے کے لیے وہاں پہ یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے اور اب کہنے جی ایک نیا مقدمہ بنائیں گے اور بھئی لوگوں پہ ٹارچر ہوگا تو میں بولوں گا جب بچوں کا خون بہے گا تو میں بولوں گا جب آپ بچوں کو سڑکوں پہ ماریں گے تو میں بولوں گا جب آپ پولیس والے بچوں پہ آنسو گیس پھینکیں گے بچوں کو ٹارچر کریں گے ہمارے اپنے بچے کالیجیز میں سکول میں جاتے ہیں تو کیا میں نہیں بولوں گا کیوں نہیں بولوں گا میں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں تو بچوں کے حق میں بات کروں گا کبھی نہ بارو وہ پورا منہ اتجاج کر رہے ہیں ان کی بات سن لو انکواری کروالو ان کو جواب دے دو اب چند سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو جو یہ بہت سارے لوگ اب آکر کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو ممکن ہے کہ نہ ہوا ہو یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اب بچوں کا خون بہا ہے بچوں کو چوٹے لگیں درجنوں بچے اسپتالوں میں پہنچے پولیس نے اور گارڈز نے بترین لاٹھی چارج کیا ہے بچوں کو گاڑیوں کے ساتھ ٹکڑیں ماری گئی ہیں بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کی حالت غیر ہو گئی مار کھا گئے ان کو اسپتال پہنچی ہے بچاری یہ سارا کوئی تو ہوا ہے نا اس کی کون مضمت کرے گا وہ ایکچولی معاملے کی رپورٹنگ اس سے شروع نہیں ہوئی کہ کالیج میں کیا انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تو انکواری ہوگی پتا چلے گی ہوا یا نہیں ہوا ابھی سارے کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہوا کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ایکچولی وہ بچا کون تھا لیکن بچیاں کہتی ہیں کہ کوئی ایمبولنس ضرور آئی تھی کالیج میں وہ کس کو لے کر گئی ہے اب تک نہیں پتا وہ ایک الگ کہانی ہے اس کے اوپر تو میرے خیال میں جوڈیچنل کمیشن یا پاریمانی کمیشن بنے اور وہ بن کے اس کے اوپر فیصلہ کرے اکومت نے اپنے آپ کو پارٹی بنایا اس سارے معاملے میں تو وہ تو تحقیق کر نہیں سکتے تو یا تو ایک جوڈیچنل کمیشن بنے یا ایک پاریمانی کمیشن بنے جس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے بچوں کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جناب ہمیں اس کی انکواری کر کے آپ دے اب بچے اعتجاج کرتے جا رہے ہیں پنجاب کے باقی شہروں میں نکل رہے ہیں لاہور میں نکل رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایلین ہیں نا ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ جس کے ہاتھ میں کاغذ اور کلم دیکھ لیں نا یا جس کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ لیں یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے تعلیم کے ساتھ ان کی ایسی دشمنی ہیں تعلیم کے ساتھ ان کو ایسا بغض ہے انہیں لگتا ہے کہ جو شخص پھڑ لکھ جائے گا وہ کبھی بھی ہمارا کارکن نہیں بنے گا انہیں لگتا ہے جو شخص اعلیم حاصل کر لے گا یا اس کو شعور آ جائے گا تو وہ ہم سے سوالات کرے گا اور ہم سے جواب مانگے گا تو ان کے پاس جواب تو ہوتا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے بچوں کو بلا وجہ اپنا دشمن منا لیا یا بے شمار بچے ہیں جو ہو سکتا ہے نواشری کو بھی پسند کرتے ہوں آپ نے ان کو بھی ڈنڈے بار دیئے بہت سارے بچے ہیں جو عمران خان کو پسند کرتے ہوں آپ نے ان کو بھی ڈنڈے مار دیا کیا یہ بچے اڈیالا جیل گئے تھے جا کر عمران خان سے ملے تھے وہاں سے پورا منصوبہ لے کر آئے تھے کہ ایسے ایسے ہمیں جھوٹی کا آنی بنائیں گے ایسے ایسے ہمارے گاڑوں کی نوکریہ تبدیل ہو جائیں گی ان کی شفٹیں بدل دی جائیں گی ایسے ایک ایمبولنس کا ساؤنڈ ہوگا ایسے ایک انسیڈنٹ ہوگا بچے اس کے پر اعتجاج کریں گے ٹیچر تو اس کے پر بچوں کو تھرٹ کریں گے پھر ایسے کو استعمال کیا جائے گا سارا کھیل کھیلا جائے گا کیا یہ سارا کچھ اڈیالا جیل میں تیہ ہوا تھا بھئی ایک کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم تو نہیں جانتے اب یہ ایک اور خبر ریپورٹ ہوئی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اب یہ واقعہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کون کیا کس طریقے سے ہوا یہ آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نادر بلوچ صاحب ہے انہوں نے ایک ایف آئی آر شیئر کیا ہے اور یہ ایف آئی آر پندادن خان سے ہے جی یہ پنجاب کا پندادن خان ہے جیلم کا علاقہ وہاں سے انہوں نے یہ ایف آئی آر شیئر کیا ہے ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ جو تھوڑا سا اردو مطن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پندادن خان میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ایجوکیٹر سکول کی آٹھ سالہ طالبہ کو سکول کی کینٹین کے ٹھیکے دار نے مبجنہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا طالبہ کے ابتدائی میڈیکل ٹیسٹ میں ڈاکٹرز نے زیادتی کی تصدیق کر دی پولیس نے ملزم امتیاز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا یہ ایک واقعہ ہے نا تو یہ دوسرا واقعہ بھی ایسی ریپورٹ ہونا تھا اس سے زیادہ نہیں ہونا تھا وہ بچے پروٹیسٹ کر رہے تھے اعتجاج کر رہے تھے آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا مجھے لگتا ہے انہیں خون چاہیے یعنی کوئی ایک آدھا ہفتہ ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن نہیں نکلے نا تو یہ لاتھی چارج نہیں کر سکے خون نہیں بہا سکے تو یہ تو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یہ ڈریکولا لگتی ہے مجھے ان کو خون پینے کا شوق ہے خون دیکھنے کا شوق ہے تو جب شوق پورا نہیں ہوتا لگتا نشا ٹوٹ رہا تھا بچوں کو مارنا شروع کر دیا بھئی وہ پورامن اعتجاج کر رہے تھے میں نے کسی جگہ پہ بچوں کو نہیں دیکھا کہ وہ پولیس کو مار رہے ہوں یہ پہلے دن کی بات میں کر رہا ہوں even دوسرے دن بھی بچے پہلے پولیس کو نہیں مار رہے تھے بچے تو پولیس کو انکل 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 کہہ کے پکار رہے تھے بچیاں یہ کہہ رہی تھے کہ انکل آپ کے گھر بیٹی نہیں ہے تو اس قسم کے سوالات وہ اٹھا رہی میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی اب وہ بچے اعتجاج کر رہے ہیں پورامن آپ ان کو پورامن طریقے سے کہہ سکتے ہیں کالج کی انتظامیہ بھی یہی کر رہی ہے اور گورمنٹ بھی یہی کر سکتی تھی ہم بچے اس کی انکواری کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا مطالبہ جائز ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم تحقیقات کرو لیتے ہیں جن تحقیقات پہ آپ مطمئن ہیں اس طرح گام بور جیسے شیخ حسینہ واجد کہتی تھی نا طلبہ کو کہ یہ دہشتگرد ہے شیخ حسینہ واجد کہتی تھی نا یہ رضاکار ہے رضاکار ایکچولی شیخ حسینہ واجد کے political opponents کو کہتے ہیں یعنی وہ اپنی سیاست کے لیے ہم تو یہاں پہ دہشتگرد کہتے ہیں ہم تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کے follower کہتے ہیں تو وہاں پہ رضاکار کہا جاتا تھا کہ یہ رضاکار ہے یہ آتنگوادی ہے رضاکار ہے تو شیخ حسینہ واجد یہ کہہ کر بچوں کو مارتی تھی تو جو پنجاب کی شیخ حسینہ واجد ہے انہوں نے بھی اسی طرح گروہیہ رکھا ہوا ہے اور ایف آئیے کے دفتر میں ملا کے آپ بچیوں کو تھریٹ کروا رہے ہیں فور گارڈ سے ایک یار یار انسان منج ہے بچوں نے وہی بات کی ہے جو انہوں نے دیکھا جو انہوں نے سنا آپ اس کے اندر تصحیح کر سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ جو ایمولیس آئی تھی یہ ایک چلی کسی اور کام کے لیے آئی تھی یہ جو گارڈز کی جو تبدیل کی ہیں شفٹے یہ کسی اور کام کے لیے تبدیل کی ہیں جو بھی ہے آپ ان کو مطمئن کریں نا اس کے اوپر انکواری کریں اور غیر جانب درہ انکواری ہوگی تو سب کو یقین بھی آ جائے گا اب بچوں کو مارنے کا کوئی جواز نہیں تھا جو ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا وہ غلط کیا گیا وہ ظلم کیا گیا تو ناظرین آپ سن رہے ہیں امران ریاض خان کو آئیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دو واقعات اور ہوئے ہیں ایک واقعہ ایک اور جگہ سے رپورٹ ہوا ہے یہ خیبر پکتونخواہ میں رپورٹ ہوا واقعہ اور یہ سوابی میں نیجی سکول کے چوکیدار نے چوتھی جماعت کی طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی ہے اس کا بھی واقعہ ہوا اور یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس کو گرفتار کر دیا گیا اور اسی طرح ایک پند دادن خان میں واقعہ ہوا وہاں پہ بھی گرفتار کر دیا گیا تو دیکھیں یہ ایشو تو ہے یہ ایشو تو ہے پاکستان میں اور بچیوں کو محفوظ بنانا ہم سب کی رسپنسیبیلٹی بھی ہے یہ صرف اپوزیشن کا حکومت کا کام نہیں ہے پورے معاشرے کا کام ہے سب کا کام ہے اور سپیشلی جب ماں باپ بچوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے سکولوں میں چلے گئے ہیں کم سے کم سکول اور کالج کی حدود میں جب تک ہم انہیں لینے نہیں جاتے تب تک وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں اگر وہ اپنے بچے بچیوں کو سکولوں اور کالجوں میں بیجنے کے بعد بھی ذینی طور پر اسی خوف کا شکار رہیں گے تو کیا ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں ایک شہروں میں رہتے ہیں یا ہم جنگل میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ جو بچہ باہر نکلے تو ماں باپ کو فکر ہوگے بتا نہیں کوئی اور بڑا جانور کھانا جائے ہمارے بچوں کو تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے پوزیشن کی ذمہ داری ہے سب کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی اور لینی چاہیے اب اس کے اوپر کسی نے شوق پورا کرنا نا میڈیا کو دبانے کا اب جس طرح کی پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس سے پہلے وہ جو وزیر اطلاعات نے آگے میڈیا کو دمکیاں دی ہے یار میں تو کہتا ہوں ہماری صحافتی برادری جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا ہے غیرت ہی نہیں جاگ رہی مریم نواز نے کتے کہا ان کی غیرت نہیں جاگی پروید رشید نے جو بھی کہا غیرت نہیں جاگی وہ ہمارے جو چیف جسٹس اور پاکستان انہوں نے بے شمار علکہ بات سے نواز دیا میڈیا کو کتے بھی کہہ دیا رہبیز بھالا کتے جو کاٹتا ہے وہ کہہ دیا غیرت ہی نہیں جاگتی بیکاؤو مال کہہ دیا غیرت ہی نہیں جاگتی گھنڈا پور کے ایک جملے کے اوپر جناب بائی کارڈ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ٹاؤٹی کر رہا ہے کمزور جو ہے وہ کابو آ جائے تو اس کو دباتا ہے طاقتور جو حکم دے اس کو حکم کو بجال آتا ہے یہی پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے یہاں میں کھڑی ہو کے انفرمیشن منسٹر نے بقاعدہ دھمکی لگائی ہے خبردار کسی نے سوال کیا تو خبردار کوئی اونچی آواز میں بولا تو خبردار کسی نے محل خراب کیا تو شہدادی صاحبہ آ رہی ہے شہدادی صاحبہ آ رہی ہے خبردار کوئی محل خراب نہ کرے اور بالکل اچھے بچوں کی طرح بن کر رہا ہو جس نے شرارت کی پھر میں اس کے ادارے میں شکایت لگاؤں گی اور اس کا مطلب سمجھ دے ہو اس کا مطلب تمہاری نوکری گئی یار اس نویت کی دھمکیاں تو آج تک سنی بھی نہیں تھی یار دبے لفظوں میں تو لوگ کہہ دیتے تھے نوکری باز کا چلی بھی جاتی تھی مجھے یہ نون لیگ والے دفتر میں آگے بیٹھ جاتے تھے مجھے کئی دفعہ انہوں نے محتل کروایا ہے کئی دفعہ محتل کروایا ہے نام لے سکتا ہوں میں پروید رشید میرے دفتر آگے بیٹھ گیا فارق کرو اس کو خواجہ ساد رفیق اتنے بڑے جمہوریت کے چیمپئن میرے دفتر میں آگے بیٹھے فارق رو اس کو اور فاد حسین جناب آگے بات سننے والا کون فاد حسین مجھے کئی دفعہ فارق کیا فاد حسین نے بیٹ چینج کر دی باطل کر دیا یہ کام جناب فاد حسین سب کرتے تھے ان کے کہنے پر تب میں سمجھتا تھا شاید فاد حسین نیوٹرل ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک ہی سائٹ سے کھیلتے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو بات میں پتا چلا مجھے لیکن میرے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے پہلے بھی انہوں نے بڑے مقدمیں بنائے بڑی چیزیں کی ہیں اب یہ میڈیا کو بقاعدہ تھریٹ کر رہے ہیں اور میڈیا سکون سے ٹھنڈ پروگرام بیٹھ کے دیکھ رہا ہے یہ میڈیا کی کریٹیبلیٹی بھی ختم ہو جائے گی بالکل ختم ہو جائے گی مجھے آج فون آیا مبین عرف جٹ جو ایم ای نے ہے گجرہ والا سے ان کے والد کا عرف جٹ صاحب انہوں نے یہ کہا میری فیکٹری کے تالے توڑے ہیں پہلے سیل کیا تھا تالے توڑے ان کو کھولا ہے وہاں سے تیرہ سے چودہ کروڑ پہ کا مال اٹھا کر لے گئے ہیں آئینی ترمیم میں ووٹ دو تو پچاس کروڑ سے ایک ارب روی تک مل جائے گا آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دو گے چودہ کروڑ کا مال فیکٹری سے اٹھا کر لے گئے پھر وہ کہتے ہیں ہمارے گھر کے تالے توڑے تالے توڑ کے اندر داخل ہوئے جتنے ہمارے گھر کے اندر سیف تھے ان کو توڑا اور قیمتی سمان وہاں سے بھی اٹھا کر لے گئے اور وہ مجھے پوچھ رہا تھے ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے ہم نے اس ملک میں الیکشن لڑکے غلطی کر لی ہے لوگوں نے میرے بیٹے کو ووٹ ڈالا میرا بیٹا ایم اے نے بن گیا اور ہمیں تو کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالتا ووٹ تو ڈالا لوگوں نے عمران خان کو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ ہے ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی اس ملک میں بے ایمانی نہ کرنے کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہماری فیکٹری بودام گھر ہر چیز تباہ ہو رہی ہے اس کے اوپر مریم نواز کی زبان نہیں کھولے گی خون پینے کا شوق ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورچر چلے ظلم چلے بربریت چلے اس کے علاوہ انہیں اور کچھ پسند نہیں ہے دوسری جانب جو ہے وہ زرکا صاحبہ سے میری بات ہوئی ڈاکٹر زرکا انہوں نے صبح فجر کی میں نے نواز پڑھی تو مجھے ان کا ایک مس کال آیا ہوا تھا میں نے انہیں کال کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے میں نے کہا جی آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا جی میں پاکستان کے باہر تھی میرا بیٹا اچھا مجھے یہ بتا تھا ان کا ایک جو چھوٹا بیٹا نا وہ ذہنی طور پر صورتا بیمار ہے میں سمجھا اس کو اٹھا لیا تھا انہوں نے کہا جی اس کو نہیں اٹھایا میرا ایک بڑا بیٹا ہے اور وہ انجینئر ہے اور وہ کام کرتا ہے اس کو اٹھا لیا ایجنسیوں نے میں نے کہا جی پھر کیا ہوا کہتے جی اس کے بعد میری میرے بیٹے سے بات کرواتے تھے میں نے بیٹے سے کہا میری ان سے بات کرواؤ بات بھی نہیں کرتے تھے اور دھمکاتے تھے میرا بیٹا کہتا تھا یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے آپ واپس آجیں تو وہ ایک ماں ہے وہ بیرونے ملک سے پی ٹی ای نے منع کیا آپ نے نہیں آنا وہ مجبور ہو کے پاکستان آگئی بیٹے کو کہتے تھے تمہاری ماں کو پتا ہے کرنا کیا ہے صرف تم اسے کال کر کے بلاو ادھر ماں پہنچتی ہے اور ان کو ملنے کے لیے جاتی ہے اپنی پارٹی کی قیادر سے رابطہ کرتی ہے شبلی فراد صاحب نے آتھ کھڑے کی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور ہیں لیکن یہ معاملہ آپ کو حل کرنا ہے آپ جائیں جا کے ان سے مذاقرات کریں اور ملے تو شبلی فراد صاحب نے مشورہ دیا اور وہ جا کے مل رہی ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی ملاقات کر کے انہوں نے کہا جی آپ مجھے رکھ لیں اپنے پاس میری بیٹے کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے بیٹا آپ کا ادھر ہی ہے آپ نے کہیں جانا ہے تو جائیں انہوں نے کہا جی میرا کلینک تو کھول دیں میری کمائی وہاں سے ہوتی ہے انہوں نے کلینک کھول دیا اب زرکا صاحبہ خیبر پکتونخواہ بھی جا رہی ہیں اسلام آباد لاہور جان دل کر رہا وہاں جا رہی ہیں وہ گھوم پھر رہی ہیں لیکن ان کا بیٹا جو ہے ان کے بقاہل جو انہوں نے مجھے کہا ایجنسیوں کی حراست میں ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں ووٹ ڈالنے ہی نہیں چاہتی نہ مجھے پیسہ چاہیے نہ میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں یہ انہوں نے کہا مجھے ابھی تک کہ نہ میں پیسہ لے رہی ہوں نہ میں ووٹ ڈالنا چاہتی ہوں نہ میں آئینی ترمیم کے حق میں ہوں میں عمران خان سے بے وفائی کبھی نہیں کروں گی میں ان سے پوچھتی ہوں تم نے مجھے کیوں چن لیا باقی بھی تو ہیں تو میں نے انہوں نے بتایا میں نے کہا یہ باقیوں میں بھی ایسی دباؤ ہے ہر ایک پر اپنے اپنے لیول کا دباؤ پڑھ رہا ہے یہ آپ کے دباؤ کا طریقہ کار تھوڑا الگ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپ ڈیٹس جو آپ نے جانی عمران ریاض خان کی زبانی تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے مید بان رضا میکن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ